ہیلو فرینڈز آج پھر میں ایک ویڈیو لے کے اروڑا سلوشن چینل پر آیا ہوں یہ ویڈیو بھانگ کے عدبت پیدے چمتکاری پیدوں کے بارے میں ہے پہلے بھی میں ویڈیو ڈال چکا ہوں بھانگ کے پیدے وہ ہے صرف شوگر کے مریجوں کے لئے شوگر کی بیماری میں بھانگ کا کیا کیا پیدے ہیں وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں پہ آج میں اس کے پندرہ مین مین فیدے بتا رہا ہوں کہ کتنی بیماریوں میں اور کتنی سکن کی بیماریوں میں کان کی بیماریوں میں اور اندریوں کی بیماریوں میں یہ کام میں آتی ہے کچھ لوگوں نے بھانگ کے نشے کو بھانگ کو جیادہ ماترہ میں استعمال کرنے سے نشہ ہو جاتا ہے اس نشے کے قارن بھانگ کو بدنام کر دیا لیکن بھانگ کے جو اوشودی گن ہیں جو میڈیکل پراپرٹیز ہیں اس کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا کتنی بڑیہ ہے دعائی ہے اس کی بنتی ہے کتنی میڈیسن میں کام یہ آتی ہے اس کی طرف دھیان نہ دے کر ہم نے نشے کی طرف اس کا دھیان دیا جاتاست خراب کرنا اور نکنستکہ ہوگا بڑھانا ایسی ایسی چیزیں یہ کرتی ہے بیماریوں میں یہ نشے کے جو اوگن ہیں وہ ہم یاد کرتے ہیں لیکن اس کے جو میڈیکل میڈیسنل پراپرٹیز ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں بھانگ پرانے سمیں سے ہندو دھرم کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے شیف جی بھولے ناتھ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھانگ پی کر ہی پرماتمہ کی ارادنا کرتے تھے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہولی کے تحار پر بھی بھانگ کا بہت استعمال ہوتا ہے مٹھائی کے روب میں سردھائی کے روب میں تھنڈائی کے روب میں شربت کے روب میں اس کو بنایا جاتا ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور بھی کئی تحاروں پہ اور کئی راجے میں ہندوستان کے کئی راجے میں کئی دنوں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے آج کل تو یہ بھی مانا جاتا ہے کہ بھانگ کے بسکٹ بنایا جاتے ہیں کوئی میمان گھر میں آتا ہے تو چائے کے ساتھ اس کو دو بسکٹ دی جاتے ہیں جو بھانگ کے بسکٹ ہوتے ہیں بھانگ کے بسکٹ جو ہیں جو بھانگ ہے چاہے اس کا ارک نکال لو چاہے اس کا تیل نکال لو چاہے اس کی پتیوں کا لیپ کر لو بھانگ ریفریشنگ ہے بھانگ سمیدن شیلتہ کو بڑھاتی ہے اور کئی فیدے کرتی ہیں پر آگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اور بھانگ کے فیدے بتانے سے پہلے میں سبھی سی جی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کا بٹن جو لال رنگ کا بٹن ہے اس کو دبائیں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس بٹن کو دبانے سے موبائل سے پیسے کٹ جائیں گے یا کوئی خرچہ پڑ جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے سبسکرائب کے بٹن دبانے سے اور اس کے ساتھ جو کالے رنگ کا بیل کا بٹن ہے گھنٹی کا جو بٹن ہے اس کو دبانے سے آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گی جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالوں گا روڑا سلوشن چینل پر تو آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گی تو آپ ترنت اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کے ساتھ انٹاچ رہیں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ رہیں گے آپ کو ہر ویڈیو ٹائم پر ملتی جائے گی تو چلو ہم بینہ سمجھوائے اپنا کام شروع کریں ویڈیو کے بارے میں بتائیں بھانگ کے چمتکاری لاب کیا کیا ہیں وہ میں ابھی آپ کو سینل وز بتا دیتا ہوں بھانگ شوگر کی بیماری میں بہت گنکاری ہے بہت ہیلپھول ہے ہیمپ آئل جو ہوتا ہے ہیمپ آئل کا تیل جو آئل ہے اس کو ایک چمچ صبح اٹھ کر پینے سے اور بھانگ کی پتیوں کو عبال کر اس کا پانی پینے سے شوگر نارمل ہو جاتی ہے اس کے بعد کان درد میں بھی یہ بہت فیدی مند ہے اس کے پتیوں کا ارک نکال کر کان کے اندر ڈالنے سے کان میں کیڑے جو ہیں مار جاتے ہیں کان کی ساری گندگی صاف ہو جاتی ہے اور کان کے جتنے بھی جرم ہیں وہ سارے ختم نشٹ ہو جاتے ہیں اور کان کا درد ختم ہو جاتا ہے سر درد میں بھی یہ گنکاری ہے اگر سر میں درد رہتا ہے لگاتار سر میں درد ہے تو اس کی پتیوں کا جو ارک ہے اس کو نکال کر کان میں ہی ڈالنا ہے سر میں درد ہے تو بھانگ کی پتیوں کا ارک جو ہے وہ کان میں دو بندے ڈالنے سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا سر درد میں یہ بہت کامیاب نسخہ مانا جاتا ہے بھانگ سر درد کو بھانے میں بہت مدر کرتی ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ نشہ ہو جائے یا بھانگ کا زیادہ استعمال کرنے سے سر میں درد ہوتا ہے بھانگ پینے والے کے سر میں درد ہوتا ہے لیکن دوسرا گونس کا یہ بھی ہے کہ بھانگ سر درد کو ختم بھی کرتا ہے چوتھا اس کا ہے سکن کیئر بھانگ جو ہے کھردری توچہ کو ملائم بنانے میں اور ریفریشنگ بنانے میں اور ببلی بنانے میں بہت مدد کرتا ہے اس کی پتیوں کا ارک نکال کر یا اس کی پتیوں کو سروں کے تیل میں چورا بنا کر پتیوں کا چورا جو ہے سروں کے تیل میں ڈال کر تھوڑی دیر گرم کر کے پھر اس کو چھان کر اس کا جو لیپ ہے وہ اپنی توچہ پر لگانے پر سکن پر لگانے پر سکن ملائم ہو جاتی ہے اور پانچوان ڈاکٹرز یہ مانتے ہیں کہ یہ ٹاکسن کلیرنگ کا کام بھی کرتا ہے بھانگ کا سیون جو ہے ہماری بوڈی میں کئی پرکار کے ٹاکسن ہوتے ہیں ہماری جو ائر ہوا جو سانس لیتے ہیں ہوا میں پولوشن ہے گندگی ہے تو گندگی کے اندر ساتھ ہمارے ساتھ سانس کے اندر سانس کے اندر جاتی ہے تو کئی پرکار کے ٹاکسن ہمارے شریر میں آ جاتی ہیں بشیلے پدارت ہمارے شریر میں آ جاتے ہیں تو بھانگ اس کو ختم کرنے کا مدد کرتی ہے بھانگ کا پودا گھر میں لگا ہو تو انوائرنمنٹ کلین لیتا ہے یہ واتا ورن کو شد بنا کے رکھتا ہے ساتمہ اس کا فیادہ ہے پانچن شکتی کو بڑھاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھوک نہیں لگتی ہے جب کھایا پیاں حجم نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹروں سے ایلوپیتھک دعائیاں لیتے ہیں اور ایک ایلوپیتھک دعائی دوسری بیماری کو کھڑا کر دیتی ہے بھوک کو بڑھانے میں وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے لیکن بھانگ ایک ایسی چیز ہے کینیبس سٹائیوہ اور کینیبس انڈیکا جس کو بولتے ہیں کینیبس انڈیکا کی یہ خاصیت ہے جس کو ہندوستانی بھانگ کہتے ہیں اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا سیون کرنے سے اس کو گھوٹ کر پینے سے گھوٹ کر ایسے پینہ ہے کہ پتیوں کو لے کر تامبے کا سکھا ڈال کر جب تک وہ سکھ گئے کہ پٹھ اس کو چڑ جائے گی تو اس کو پینے سے بھوک چمتکاری بھوک لگتی ہے اور پاچن کی شکتی بڑھ جاتی ہے اور کھایا پیاں دو گھنٹے میں حجم ہو جاتا ہے یہ پاچن شکتی بڑھانے میں بہت صحائق ہے اندریوں کی سمیدن شیلتہ میں اجافہ کرتی ہے آنکھوں کی روشنی میں اور کانوں کو سننے میں جن کو سنائی کام دیتا ہے یا دکھائی کام دیتا ہے بھانگ کو سیمت ماترہ میں ایک میڈیسن کے طور پر استعمال کرنے سے بھانگ اندریوں کا اجافہ کرتی ہے مترکوچتہ جو ہوتا ہے جن کو بار بار پشاب آتا ہے دھیرے دھیرے پشاب آتا ہے بوند بوند پشاب آتا ہے ان کے لئے بھانگ پینا بہت فیدے مند ہے تو موتر کی جو ماترہ ہے وہ ایک بار میں موتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دوسرا ہے نپنست کا نپنست جو ہوتے ہیں جو امپوٹنسی ہے اس کو بھی یہ بھانگ ختم کرتی ہے ایک اوشدی کا کام کرتی ہے اس کی سیمت ماترہ میں اس میں کیا کرنا ہے کہ بھانگ کو پیس کر اس کے اندر دو گرام کالی مرچ اور دو گرام میشری ملانے سے پچاس گرام بھانگ کے چورن میں دو گرام کالی مرچ اور دو گرام میشری ملا کر کھانے سے نپنست کا امپوٹنسی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو آج کال کے آئر ویدی ڈاکٹر بھی نپنست جو پیشنٹ ہے ان کو یہ میڈیسن دیتے ہیں یہ بہت کامیاب نسکہ نکلا ہے تو بہت ہی امپوٹنسی میں یہ بہت کامیاب ہے اس کے آگے ہے گھاو بھرنے میں مدر کرنا جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو کوئی جکم ہو جائے کوئی گھاو ہو جائے شریع پر تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا ہے لیکن بھانگ ایک ایسی چیز ہے ہر ایک نارمل پیشنٹ پر اور شوگر پیشنٹ سبی کے جو شریع پر گھاو ہیں ان کو بھرنے میں بہت تیجی میں مدر کرتا ہے کوئی بھی جکم ہے وہ دو یا تین دن میں ٹھیک ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ بھانگ کا استعمال کرتے جائیں بیجوں کا جو شیک ہے بھانگ ایک ایسی چیز ہے اس کے بیجوں میں کئی طرح کی امینو ایسٹ پائے جاتے ہیں تو جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں اور ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں ان کو ایکسرسائز کے بعد ان کے بیجوں کا جو شیک ہے یا ان کے بیجوں کا جو جوس نکال کر پیئے تو اس میں شریر میں بہت شکتی بڑھ جاتی ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی ایکسرسائز کرنے میں بہت کامیاب ہو جاتے ہیں اور گیارویں نمبر پر کینسر کینسر کی میڈیسن کی منوفیکچنگ میں آج کال بھانگ کو ڈالا جا رہا ہے بھانگ سے کینسر کی میڈیسن بنائی جا رہی ہے اور آئیر ویڈک ڈاکٹر مانتے ہیں کہ کینسر کی کوشی کاؤں کو ختم ہوتے دیکھا گیا ہے بھانگ کی مدد سے آج کال تو یہ بھی آگیا ہے کہ ایچ آئی وی پوزیٹیو جو ایڈز کی بیماری ہے جو جان لیوہ بیماری ہے جس کا ایلو پیتھی میں اور پورے ورلڈ میں کہیں علاج نہیں ملا اس کا علاج بھانگ کے ساتھ ہو جاتا ہے بھانگ کا استعمال کرنے سے ایچ آئی وی پیشنٹ کافی دیر جندہ رہ سکتا ہے اور کافی دیر تک ایچ آئی وی کو پھیلنے سے روک سکتا ہے اس کے بعد ہے پیچش کا علاج جو کرتا ہے سو گرام چورن بھانگ کی پتیوں کا چورن بنا کر سو گرام چورن میں سو گرام ہی خسکس ڈال دی جائے خسکس ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چورن جو دو چمچ صبح اور دو چمچ شام کو کھاتے جائیں گے تو دست کا علاج پیچش کا علاج ہو جاتا ہے گربتی میلاؤں کے لیے یہ نسکہ نہیں ہے جو بھی میں نے پندرہ نسکے بتائی ہیں پندرہ کے پندرہ نسکے گربتی میلاؤں کے لیے منع ہیں کیونکہ گربتی میلاؤں کے بھرون کو یہ نقصان پہنچ جاتا ہے تو یہ آج میں نے پندرہ پیدے بتائی ہیں بھانگ کو پینے سے کان میں درد سر میں درد سر کے بالوں کی رکشہ کرتا ہے توچہ کی رکشہ کرتا ہے شوگر میں کام آتا ہے کینسر میں ایچ آئی وی میں ایڈز میں بھی کام آتا ہے تو ان سبی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس نسکے کو استعمال کیا جائے لیکن بھانگ کا سیمت ماطرہ میں استعمال کریں اور جو جو میں نے مکس کرنے کے لیے جیسے کالی مرچ اور مشری مکس کرنے کے لیے بولا ہے اس کو بھی مکس کر کے اسی طریقے سے لیا جائے تو اس کے بہت پیادے ہیں اور میں آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے کئی بیماریوں کا علاج کرنے میں سفل ہو جائے گی اور آپ میرے چینل کو شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے اور لائک بھی کریں گے اگر کوئی کمی پائی گئی ہے تو کمنٹس کے میں نیچے لکھ دیں تاکہ میں آنے والی ویڈیو میں اپنا صدھار کر سکوں Thank you very much موسیقی